بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ ہاؤس میں رہیں گے آپ نیویمبر کے مہینے میں کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں رہیں گے سٹوڈنٹس کے لیے مہینہ بہت اچھا رہے گا تو اگر آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو نئی چیزیں سیکھنے کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کوئی رفریشر کورس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس مہینے آپ کم محنت سے جلدی جلدی میں کچھ سیکھ جائیں گے فل مون آپ کے فورت ہاؤس میں ہوگا تو آپ کا رجحان اپنے گھر کی طرف اپنی فیملی کی طرف رہے گا آپ اپنی فیملی کا اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے سب کو کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کریں گے مہینے کے آخر میں آپ کو اپنے کریئر کے حوالے سے بھی کوئی خوش خبری ملنے کے چانسز ہیں لوف لائف کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کے اپنے محبوب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے آپ دونوں ایک ساتھ کہیں ٹور پکنک پر بھی جا سکتے ہیں آپ کو ایک ساتھ اچھا وقت گزارنے کے کئی مواقع ملیں گے جو لوگ سنگل ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں ان کی کسی ایک ایسے انسان سے ملاقات ہو جائے گی کہ جو ان کو بہت اچھا لگے گا ان کے بھا جائے گا ایک نئی محبت ہو سکتی ہے مہینے کے سیکنڈ ہاف میں یعنی کہ پندرہ نویمبر کے بعد آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ رابطہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ریلیشنشپ میں شک کی بنیاد پر درارہ آسکتی ہے آپ دونوں میں دوریاں بڑھ سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ بات چیت کرتے رہیں اور شک دور کرنے کی کوشش کریں میریٹ کپلز کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے میہ بیوی کا آپس میں رشتہ بہت اچھا رہے گا آپ کی پرائیویٹ لائف بہت خوش گوار رہے گی آپ دونوں کوالٹی ٹائم گزاریں گے میہ بیوی دونوں کہیں سفر پر بھی جا سکتے ہیں کوئی ٹور پلین کر سکتے ہیں سسرالی رشتہ داریوں میں آپ نے محتاط رہنا ہے دو نویمبر سے اکیس نویمبر کے درمیان آپ کے اپنے سسرال کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے جو آپ کا سارا مزہ خراب کر دے گا باقی سارے حالات ٹھیک ہیں ہر طرف سے خوش خبریاں ہیں بہت اچھا مہینہ ہے لیکن آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سسرال کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو تقرار ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ لڑائی جھگڑے والی باتوں کو آپ نظر انداز ہی کر دیں اگر سسرال میں کوئی ٹینشن والی بات ہو بھی جاتی ہے تو بھی آپ اپنا فوکس اپنے شریک حیات کی طرف ہی رکھنا اکیس نویمبر کے بعد آپ کے سسرال کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو پہلے بیس دنوں میں آپ نے سبر کے ساتھ چپ کر کہیں وقت گزارنا ہے اکیس نویمبر کے بعد آپ کے تعلقات اپنے سسرال کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے سسرال کے ساتھ ساتھ آپ نے دو نویمبر سے اکیس نویمبر کے درمیان اپنے باقی رشتہ داروں کے معاملات میں بھی خاموشی ہی رکھنی ہے چھوٹی بات کا بڑا تماشا بن سکتا ہے تو پہلے تین ہفتوں میں خاموشی ہی بہتر ہے آپ کو ویسے بھی اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہوگا آپ کو کسی سے بھی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے تو آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے تو ہمبل انڈ ڈاؤن ٹو اردھ ہی رہیں والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے سٹریس بھی ہو سکتا ہے تو ان کی کیر کریں جب کاروبار کے سلسلے میں نویمبر کا مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ کافی پرجوش رہیں گے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی نئے تعلقات بنیں گے اور ان نئے تعلقات سے آپ کو لانگ رن میں ان فیوشر فائدہ ہوگا ملازمت پیشہ لوگوں کے اپنی سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے سارے کام سموت لی چلیں گے نہ تو آپ خود کوئی رسک لیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا آپ کے کاموں میں مداخلت کرے گا بیس نویمبر کے بعد آپ کو اپنے کام کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ گومنٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے سفر کے چانسز بہت زیادہ ہیں اندرونے ملک اور بیرونے ملک دونوں طرح کے آپ کو سفر کرنے پڑ سکتے ہیں اوورال کریئر کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا پیسوں کے معاملے میں یہ مہینہ بہت ترقیان لائے گا خوشحالی لائے گا آپ کی منافع بخش دیلز ہوں گی آپ اچھا خاصا پیسہ کمالیں گے آپ کو اس مہینے میں نئے انکم کے سورسز بھی ملیں گے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس مہینے آپ پلات سونا وغیرہ خرید کے رکھ سکتے ہیں جاب لیس ہیں تو نئی جاب کے حوالے سے بھی یہ وقت اچھا ہے آپ کی جاب ہو جائے گی اپلائے کرنا شروع کرتے ہیں اس مہینے آپ ہیڈن سورسز سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں بیس نویمبر تک پیسہ کمانے کے حوالے سے وقت بہت اچھا ہے یوں کہلیں کہ بیس نویمبر تک آپ کے کاروبار کے لیے بہار کا موسم رہے گا بیس نویمبر کے بعد اچانک کچھ ایسی ضرورتیں آن پڑیں گی کہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا فیملی میمبرز میں سے کوئی بیمار ہو سکتا ہے تو اس کے دوا داروں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے جوپیٹر آپ کے الیونت ہاؤس میں رہے گا تو بیس نویمبر تک آپ کی صحت اچھی رہے گی موسمی بخار اور کھانسی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں باقی آپ کی صحت اچھی رہے گی لیکن بیس نویمبر کے بعد میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں گیز ایسی ڈیٹری جیسے مسائل ہو سکتے ہیں کلسٹرول کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہوگا تو نویمبر کا سمرائزڈ ہوروسکوپ کچھ یوں ہوگا کہ نویمبر کے مہینے میں آپ کا کریئر بہت اچھا رہے گا چاہے آپ جوب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یہ دونوں کام بہت اچھے رہیں گے کام کاروبار کے سلسلے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑے گا اور سفر سے بھی آپ کو فائدے ہوں گے ایڈوکیشن پوائنٹ آویو سے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ کسی کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آپ کے سیکھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوگی آپ کا دماغ بہت تیز کام کرے گا آپ کم وقت میں زیادہ چیزیں مشکل چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور اس وقت جو آپ پڑھیں گے اس کا آپ کو آنے والے دنوں میں فیوچر میں بہت فائدہ ہوگا لیکن ہائر ایڈوکیشن کے سٹورنٹس کو کچھ چیلنجز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں رشتے دریوں میں محتاط رہیے گا بتتمیزی یا بحث نہ کیجئے گا ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے لوف لائف بہت اچھی رہے گی روٹوں کو منانے کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے بی ایم بی وی کے آپس میں تعلقات اچھے رہیں گے لیکن آپ دونوں کو کچھ چیزیں نظر انداز بھی کرنی ہوگی مہینے کے آخر میں آخری دس دنوں میں صحت خراب ہو سکتی ہیں باقی اوورال پورے مہینے میں آپ کی صحت ٹھیک رہے گی یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک مکسٹ مہینہ رہے گا تو اس مہینے کو سمجھ کے احتیاط سے گزار گئے سب کچھ اچھا اچھا رہے گا خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرلیں انفو چنگز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ